جب ولید نے امام حسین علیہ السلام کو یزید بن معاویہ کے جانب سے آیا ہوا طلب بیعت کا سوال پڑھ کے سنایا اور کہا کہ اے حسین آپ یزید کے حق میں بیعت کریں تو اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے جو تاریخی جواب دیا وہ انسان کی قیامت تک آنے والی ہر نسل کے لیے ایک نمونہ عمل بھی ہے اور ایک پیغام بھی ہے کہ جو ماضی کو بھی روشن کرتا ہے اور مستقبل کی بھی خبر دیتا ہے جانتے ہیں وہ منفرد ترین جواب کیا تھا جب یزید ملعون کی طرف سے نور نظر مصطفیٰ جگر گوشہ رسول فرزند بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ پیغام آیا کہ آپ یزید کی بیعت کریں تو امام نے ولید کو یہ جواب دیا کہ یاد رکھو مثلی لا یبا یع مثلہو کہ مجھ جیسا شخص اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا جو میری مثال ہوگا وہ کبھی یزید جیسے کی مثال والے کی بیعت نہیں کرے گا آسان لفظوں میں کہ میں اس کی بیعت نہیں کرتا جو مجھ جیسا ہوگا وہ کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا نہ پہلے کبھی کی نہ اب میں کر رہا ہوں اور نہ آئندہ کبھی کوئی کرے گا امام کا یہ جملہ ظاہری طور پر تو یہ جواب دے رہا ہے نا کہ میں اس کی بیعت نہیں کرتا لیکن یہ آسان تھا فصاحت و بلاغت کے ماہر حسین ابن علی کے لیے کہ وہ یہ کہہ دیتے کہ میں اس کی بیعت نہیں کرتا بلکہ آپ نے کیا فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا اس کا جواب یہ ہے اس گفتگو کی اگر تفسیر دیکھی جائے تو پہلی بات تو یہ سامنے آتی ہے کہ امام معصوم ہے انہیں اللہ نے منصب امامت دیا ہے تو کوئی امام معصوم کسی غیر معصوم کی بیعت نہیں کرتا دوسری بات جو تاریخ کے چہرے پہ پڑے ہوئے جہالت کے پردے ہٹانے کے لیے کافی ہے وہ یہ ہے کہ امام کا یہ فرمان مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا یہ بتاتے ہیں کہ کائنات میں جو پہلے گزر گئے ہیں مجھ جیسے وہ ہوں یا میرے بعد آنے والے ہوں کوئی بھی کبھی بھی کسی یزید کی اور یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا اور بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے میں آسان لفظوں میں بتا دوں کہ امام کے اس کول کی تفسیر یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا جس طرح سے میں حسین ابن علی کبھی بھی یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا اسی طرح سے میرے بھائی حسن ابن علی نے بھی کبھی یزید کے باپ معاویہ ابن ہندہ کی بیعت نہیں کی تھی اور اسی طرح سے یہ سلسلہ اوپر تک چلا جائے گا آپ جہاں سے چاہیں شروع کریں کہ امام علی نے بھی رسول اللہ کے علاوہ کبھی کسی کی بیعت نہیں کی کیونکہ امام علی اپنی ذات میں حسین سے بھی بڑے ہیں وہ سیدہ شباب اہل الجنہ امام حسین اور حسن ہے ان کے باپ ان سے بھی افضل ہیں تو لہٰذا علی تو حسین سے بھی بڑے ہیں لہٰذا امام علی نے کسی طور پر بھی رسول اللہ کے علاوہ کسی کی بیعت نہیں کی نہ کبھی کسی کی بیعت نماز پڑھی یہ ایسی مثال ہے کہ مثلاً حابیل نے قابیل کی بیعت نہیں کی موسیٰ نے فرعون کی بیعت نہیں کی ابراہیم نے نمروت کی بیعت نہیں کی اور یہ سلسلہ چلتا رہا تو محمد مصطفیٰ نے اطبع اطیب اور ابو سفیان ابو لہب ابو جہل کی بیعت نہیں کی علی نے بھی اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کی بیعت نہیں کی حسن مجتبا نے بھی رسول اور اپنے والد علی کے علاوہ کسی کی بیعت نہیں کی امام حسین نے بھی رسول اللہ کی بیعت کی اپنے بابا علی کی بیعت کی اپنے بھائی حسن کی بیعت کی ان کی امامت پر اور اس کے علاوہ کسی کی بیعت نہیں کی کیونکہ یہ معصوم ہستیاں کسی غیر معصوم کی بیعت نہیں کرتی امام کا یہ جملہ کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا یہ صرف امام کی ذات تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ تاریخ میں گزرے ہوئے اور آنے والے ہر حسین کی جو معصوم امام ہیں یہ ان کی ترجمانی بھی کرتا ہے اور دنیا والوں کے لیے ایک پیغام بھی لگتا ہے